تو دوستو آپ سبی کو پتائیں کہ انڈین ائر فورس کی طرف سے ایک ملٹی رول ائر کاپٹ کو خریدنے کو لے کر جو ٹینڈر جاری کیا گیا ہے اس ٹینڈر میں لگ بھگ دنیا کے سبی بڑی کمپنیوں کے دوارہ اپنی ائر کاپٹوں کے طرف سے آفر رکھا گیا ہے اور ایسے میں دوستو یہاں پر تین سے چار دیس ہے جو کہ کافی زیادہ پریاس رت نجر آتے ہیں اور ان میں سے خاص کر کے یہاں پر فرانس سویڈن اور امریکہ یہ تینوں دیس بہت ہی زیادہ انٹریسٹیڈ ہیں اور اس ٹینڈر کو لے کر کسی بھی حالت میں اس پوری ڈیل کو لینا چاہتے ہیں ایسے میں دوستو اگر خاص کر کے دیکھا جائے تو سویڈن اس کی طرف سے بہت ہی زیادہ جوڑ لگایا جا رہا ہے اور مانا یہ جا رہا ہے کہ یہ ٹینڈر کے لیے یہ گریفن ای فائٹر جائیڈ کو اتاہنے کو لے کر سویڈن کی طرف سے ہر سمبھ پریاس کیا جا رہا ہے اور آپ کو بتا دے کہ سویڈن کی سویڈن کی طرف سے اپنی ائر کاپٹ گریفن ای کو لے کر سویڈن کی طرف سے کئی بار بھارت کے سامنے الگ الگ آفرز کو رکھا گیا ہے لیکن اب سویڈن کی سویڈن کی طرف سے ایک اور چال چلنے کو لے کر تیاری کی جا رہی ہے ایسے میں دوستو آپ کو بتا دے کہ سویڈن کی طرف سے صحیح سمیہ کا انتجار کیا جا رہا ہے اور بھارت کے سامنے اپنے ائر کاپٹوں کو لے کر ایک نئی چال چلنے کو لے کر ائر کاپٹوں کے ٹینڈر میں انیا ائر کاپٹوں کو دھراسائی کرنے کے لیے کچھا لگی پیاس کیا جا رہے ہیں ایسے میں سویڈن کی سویڈن کی سویڈن کی سویڈن کے جو چیئرمن اور مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ان کی طرف سے میڈیا کو دے گئے ایک انٹرویو کے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی کمپنی بھارت کی جروتوں کو پورا کرنے کو لے کر پوری طرح سے تیار ہے اور بھارت کی کمپنیوں کے ساتھ پارٹناسب کرنے کو لیے بھی تیار ہے حالانکہ دوستو پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ ساب گروپ بہت ہی جلد انڈیپینٹنٹلی بھارت کے اندر ایک ایسی منفیکچرنگ یونٹ تیار کرے گا اور اس کو لے کر یہاں پر کامی سٹارٹ کر دیا گیا ہے اور یہاں پر یہی بتایا گیا تھا کہ پہلے اس پوری منفیکچرنگ یونٹ کو ساب گروپ کی طرف سے انڈیپینٹنٹلی بنایا جائے گا حالانکہ اب ساب گروپ کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ اگر بھارت یہاں پر چاہتا ہے تو بھارت کی کوئی پرائیویٹ کمپنی یا فیسرکاری کمپنی کو اس میں انبول کیا جا سکتا ہے لیکن اس کمپنی کے دوارہ گبرمنٹ کے نیکس موگ کو لے کر اس پورے ٹینڈر کو لے کر یہاں پر انتجار کیا جا رہا ہے اور اصل میں دیکھا جائے تو ساب گروپ یہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی نیکس موگ بھارتی سرکار کا اس پورے ٹینڈر کو لے کر کیا رہتا ہے کیونکہ دوستو آپ کو پتا ہے کہ ابھی بھارت کے اندر چناف ہونے والے ہیں اور یہ مانا جا رہا ہے کہ چناف ہونے کے بعد ہی اس ایمار ایفی ڈیل کو لے کر آگے کا پروسیس چلائے جائے گا اب آپ کی جانکاری کے لیے بتاتے ہیں کہ 114 فائٹر جیٹو کی جو ٹینڈر ہے اس کا جو ریکویسٹ فور انفرومیشن ہے اسے گبرمنٹ کی طرف سے سال 2018 میں ہی جاری کر دیا گیا تھا لیکن ریکویسٹ فور انفرومیشن کے بعد اس ٹینڈر کو لے کر کوئی بھی سٹیپ آگے کا نہیں اٹھا ہے حالانکہ یہاں پر ایکسپیٹ کیا جا رہا ہے کہ گبرمنٹ اور انڈین ایئر فورس کی طرف سے اس ٹینڈر کو لے کر ریکویسٹ فور پروپوچل جاری کیا جائے گا اور سوڈنٹ کا ساب گروپ ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی ساری کمپنیاں ہیں جو کہ اس ٹینڈر کے ریکویسٹ فور پروپوچل کا انتجار کر رہی ہیں اب دوستو ہاری میں جس طریقے سے ایم سی ایئر کاپٹ کو لے کر سی سی ایس کی طرف سے اپرویول دے دیا گیا ہے اس کے بعد میں اندازہ یہ لگائے جا رہا ہے کہ ایم آرے پر ٹینڈر یعنی کہ مٹی رول فائٹر ایئر کاپٹوں کا جو ٹینڈر ہیں اس کو لے کر اور بھی زیادہ انتجار نہیں کرنا پڑے گا وہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ انتجار سبھی کمپنیوں کی طرف سے یہاں پر کیا جا رہا ہے لیکن اگر سوڈنٹ کے ساب گروپ کو دیکھا جائے تو حال فیلان میں ساب گروپ کی طرف سے انٹریسٹ اس میں کافی زیادہ بڑھ چکا ہے اور فہلے ہی ساب گروپ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا یہ جو لوگ سپاہ کے الیکسنس یہاں پر ہونے والے ہیں اس کے بعد میں گورنمنٹ کی طرف سے ان ایئر کاپٹوں کے ٹینڈر کو لے کر ایک بہت ہی بڑا ڈیسیجن لیا جائے گا اور اس درمیان ساب گروپ اپنے ٹینڈر کے انتر فارٹیشپیشن کو لے کر مجبوطی یہاں پر دکھائے گا یہاں تک کہ دوستو آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ ساب گروپ وہ پہلا کمپنی ہے جو کہ ایمار ایفی ٹینڈر میں سمپونڈ سو پرستیزت ایب ڈی آئی کے انترگت نبیس کرنے کو لے کر آفر رکھ چکا ہے اور بینا کسی بھارتی فارٹنر کے ہنڈر پرسنٹ ایب ڈی آئی کے تحت بھارت کے انتر ہی ٹانسپرڈ آف ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی میک ان انڈیا کے تحت فائٹر جائٹ کو بنانے کو تیار ہے حالانکہ دوستو آپ کو بتا دے کہ ان ائر کاپٹوں کا سنگل انجن ہونا اور ساتھ ہی ان کے لائٹ ویٹ ہونا ان فائٹر جائٹ کے لیے سب سے بڑی خامی مانے جا رہا ہے کیونکہ ان ائر کاپٹوں کے جیسے ہی طاقت ترین ائر کاپٹ بھارت کے دوارہ بھی یہاں پر تیار کیا جا رہا ہے ایسے میں دوستو ایمار ایفی ٹینڈر کے پہلے ہی یہ ائر کاپٹ یہاں پر بن کر تیار ہو بھی سکتا ہے کیونکہ ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں تیجہ سائم کے ٹو کے بارے میں جو کی سنگل انجن اور میڈیم بیٹ کیٹیگری کا ہے جس کی چھمتہ کئی کئی معاملوں میں گپنڈ کے فائٹر جائٹ سے کئی زیادہ ہے لیکن دوستو جس طریقے سے آج ہماری وائز سنا گھٹی ہوئی اسکوائڈنس کی چھمتہ سے پریشان ہے اس کو لے کر 114 فائٹر جائٹوں کا جو ٹینڈر ہے وہ کافی محتوپون ہو جاتا ہے اور اس ٹینڈر میں فیلال انڈین ائر فورس کے سامنے آٹھ ائر کاپٹوں کا آفور دیکھا گیا ہے جن میں سب سے ادھک ائر کاپٹوں کا آفور امریکہ کی طرف سے دیا گیا ہے اور امریکہ کے بوئنگ کمپنی کی طرف سے اپنے دو انجن والے ہیوی بیٹ کیٹیگری کے ایف 15 ای ایکس ائر کاپٹوں کے علاوہ دو انجن والے میڈیم بیٹ کیٹیگری کے ایف اے سپر ہونیٹ 18 کا بھی آفور رکھا گیا ہے اور ساتھ ہی دوستو امریکہ کی ہی لوکٹ مارٹین کمپنی کی طرف سے میڈیم بیٹ کیٹیگری کے ایف 16 لڑکو بیمانوں کو اس ٹینڈر کے اندر اتارا گیا ہے تو وہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ رسیہ کی طرف سے بھی دو فائٹر جیٹ کو اس ٹینڈر کے انترگت اتارا گیا ہے یعنی دو انجن والے میڈیم بیٹ کیٹیگری کے مک 35 اور دو انجن والے سکوئی ایسیو 35 ائر کاپٹوں کا آفور یہاں پر رکھا گیا ہے اس کے علاوہ دوستو یوروپ کی طرف سے یورو فائٹر ٹائفون کو اسی ٹینڈر کے انترگت اتارا گیا ہے اور ساتھ ہی ڈیسولٹ ایبیشن کے دوارہ دو انجن میڈیم بیٹ کیٹیگری کے رافیل ائر کاپٹ کو اس ٹینڈر کے انترگت اتارا گیا ہے حالانکہ دوستو آپ کو بتا دیں کہ رافیل ائر کاپٹ کو 36 کی سنکھا میں بھارتیہ وائز سینہ پہلے سے یوز کرتی ہے اور اس کا سیدھا پرواب رافیل کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے اور اسی لئے یہاں پر اب تک کہا جا رہا تھا کہ رافیل ائر کاپٹ ابھی تک اس پورے ٹینڈر کے انترگت نمبر بند پر بنا ہوا ہے اور یہاں پر کئی بار تو یہ اپڈیٹس بھی نکل کر آئے تھے کہ بھارت اس ٹینڈر کے انترگت رافیل ائر کاپٹ کو چوز کر سکتا ہے اور جیسا کی ہم نے پہلے بھی یہ بتایا کہ رافیل مارین کو بھارتیہ نو سینہ کے لیے یہاں پر چوز کر لیا گیا ہے اور 26 کی سنکھا میں رافیل مارین بہت ہی جلد بھارتیہ نو سینہ میں سامل ہوتے ہوئے دکھیں گے ایسے میں دوستو یہاں پر گرپین ای ائر کاپٹوں کو دیکھا جائے تو یہ ایک ماتر ایسا ائر کاپٹ ہے جو کہ سنگل انجن کے ساتھ آتا ہے اور ساتھی لائٹ ویٹ کیٹیگری کا ہے وہیں پر آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ فلال اس ٹینڈر کے انترگت رافیل کو سب سے سٹونگ دعویدار مانا جا رہا تھا لیکن جب سے امریکہ کی طرف سے ایپ 15 ای ایکس ایگل ٹو کو لے کر اپنی طرف سے آفر رکھا گیا ہے اور جس طریقے سے یہاں پر آفر رکھا گیا ہے کہ بھارت کو جو چاہیے یہاں پر ہتیار لگانے کی پرمیشن ہوگی ساتھی یہ یہاں پر آدھی قیمتوں میں ملے گا تو یہاں پر اب مانا جا رہا ہے کہ یہ فائٹر جائٹ پوری ٹینڈر کے انترگت اپنے نمبرز کو یہاں پر بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اب یہاں پر مانا جا رہا ہے کہ ایپ 15 ای ایکس نمبر بن پر آ چکا ہے لیکن دوستو ان سبھی ائر کاپٹ آف سے آج انڈیا کے لیے سب سے بہترین آفر کی وات کی جائے تو وہ یہاں پر گرائپین ای فائٹر جائٹس کو اس ٹینڈر کے انترگت یہ سب سے بڑے آفر کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے لیکن دوستو آفر میں ہی سب سے آگے ہونے کی وجہ سے ان ائر کاپٹ کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ آفر کے ساتھ ہی یہاں پر ٹیکنوجیکلی چمتہ بائس بھی اس ائر کاپٹ کو دیکھا جائے گا اور بھارت کی جو ٹینڈر کی ریکوائرمنٹ ہے ان کو بھی یہاں پر پورا کرنا پڑے گا ساتھ ہی دوستو یہاں پر ٹیکنیکل راؤنڈ کو بھی پورا کرنا جروری ہے اور تب ہی جا کے گرائپین ائر کاپٹو کو ٹینڈر میں جیت مل سکتی ہے اور دوستو جیت ملنے سے ہی یہاں پر نہیں ہونے والا ہے بلکہ بھارت کے اندر اس کو نیرمارٹ کرتے ہوئے جلد سے جلد انڈین ائر فورس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا بھی جروری ہوگا لیکن دوستو اس پورے ٹینڈر کے انتر گرائپین ائر کاپٹو کا یہاں پر کیا پوزیشن ہوگا اس کے بارے میں ہمیں تب ہی اندازہ لگ پائے گا جب اس ٹینڈر کی ریکویسٹ پور پروچل جاری کیا جائے گا